اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ناخون پر صفیر نشان کے بارے میں ناخون پر یہ صفیر نشان کیوں ہوتے ہیں اس سے ہمارے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے ساتھی ساتھ دوستو ہم بات کریں گے ناخون پر چاند کے بارے میں کہ آخر یہ چاند ہمارے ناخون پر کیوں ہوتا ہے کیا اس سے ہماری قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ اس سے آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو انگلیوں کے ناخونوں پر موجود سفیر نشان کے بارے میں بہت سی منگڑھت باتیں سننے کو ملتی ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ناخونوں پر موجود یہ سفیر نشان کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں دوستو انسانی جسم کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے نظر آنے والے تمام اجدہ فائدے کے حساب سے اپنا الگ مقام رکھتے ہیں لہٰذا جسم کے کسی بھی حصے پر اچانک سے ہو جانے والی تبدیلی کو ہمیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے دوستو ایک خاص قسم کی پروٹین سے بنے یہ ناخون ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے آخری کناروں کے محافظوں کا کام کرتے ہیں ناخونوں پر پڑھنے والی یہ سفیر نشان دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سفیر نختے یا دھبے کی صورت میں ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو ناخون کے نچلے حصے پر چاند نمہ صورت میں ہوتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں دھبوں یا نختوں کی صورت میں پڑھنے والے نشان کے بارے میں اگر یہ نشان صرف ایک یا دو ناخون پر موجود ہے تو یہ قدرتی طور پر یا پھر ناخون پر کسی طرح کی چوٹ لگ جانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ سفیر نشان تمام کی تمام انگلیوں پر یا زیادہ تر انگلیوں کے ناخون پر موجود ہے تو اس کی اس میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اکثر یہ نشان نیل پالش کے رد عمل سے بھی ہو جاتی ہیں یا پھر نیل پالش صاف کرنے والے تھنر کی وجہ سے بھی یہ نشان آ سکتی ہیں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زنگ کے انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے لیکن اگر جسم میں اس کی کمی پیدا ہو جائے تو ناخونوں پر سفید داگ آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر کھانے میں لو بیا دہی بیف پالک اور ڈرائی فوڈ استعمال کیے جائیں تو زنگ کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور دوستو ان نشان کی وجہ کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر ناخونوں پر سفید نشان کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں انسانی جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے عربی اور انڈے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ دودھ اور دہی میں بھی کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ ناخون کے نچلے حصے پر جو سفید نمہ جو چاند نمہ جیسا نشان جو ہوتا ہے وہ عام طور پر بالکل معمول کی چیز ہے اگر یہ نشان اچانک سے گائب ہو جائے تو یہ جسم میں آئرن اور بیٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں اور اس نشان کا چھوٹا ہونا یا دھنڈلا ہونا لو بلڈ پیشر اور تھائی رائٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھی لیا کہ ہمارے ناخون پر یہ نشان کیوں ہوتے ہیں اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نشان اس وجہ سے ہیں آپ کو بہت زیادہ دولت ملنے والی ہے یا پھر آپ بہت خوش قسمت ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ جس بھی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ